شاید کہ آپ کے دل میں کوئی عارضو پیدا ہو جائے عمق پیدا ہو جائے حضور نے جہاں یہ خبر دیئے ساتھی یہ بھی خبر دیئے لیکن میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا حق پر قائم رہے گا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو شک بھی چاہے ان کی مخالفت کرے حتی آیات عمر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا عمر اللہ کا فیصلہ آتا ہے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے یہ امت تبیلی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی ایسا کبھی نہیں ہوگا جیسے کہ عیسائیت تسریف پر جمع ہو گئی حالانکہ بہت طویل عرصے تک ایسے بھی موجود رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو خالص موحد تھے تسریف کے قائل نہیں تھے لیکن یہ امت جس طریقے سے اب جمع ہو چکے اب کوئی حسائیت کی دنومینیشن ہو کوئی چرچ ہو وہ پروٹیسٹنٹس ہو وہ کوئی ہو وہ کوئی گریگ چرچ ہو کوئی آرٹوڈاکس چرچ ہو پروٹیسٹنٹس ہو کیتولکس ہو کوئی ہو سب کے سب تسریف کے اوپر سب کے سب مطلب توہید ان کے ہاں سے جا چکے حضور نے جو خبر دیا خوشخبری میری امت کا معاملہ یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا حقلاً آخری امت ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کی امت بگڑ گئی تو حق کو بیان کرنے کے لئے محمد الرسول تعالی صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر یہاں یہ حق گم ہو جائے کلیتاً تو کوئی اور نبی دعانے والا نہیں لہذا حضور کو بھی پروٹیکشن دی گئی حضور کے دین کو بھی پروٹیکشن دی گئی اور اس پروٹیکشن ہی کا ایک پہلو یہ ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان میں سے ہو یہ آرزو تو کم سے کم دل کے اندر پیدا کیجئے یہ امم کو پیدا ہو جائے اگر تم مجھے معلوم ہے کہ ماحول وہ ہے جس کے بارے میں اقمال نے کہا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام ماحول غزہ نہیں دیتا اوکسیجن ہی نہیں ہے دو پتریاں تو نکلی تھی بیج میں سے لیکن بڑھ جا گئی اس لیے کہ غزہ غزہ نہیں ہے امم اٹھتی ہے جذبہ امرتا ہے اس کی آبیاری کا سامان نہیں ہے خارجی نہیں ہے سارا داخلی سامان کرنا پڑے گا اپنے اندر کا تیل جلانا ہوگا ماہر کا تیل نہیں ملے گا اقمال نے یہی بات کہی ایک شیر کے اندر کر اپنی رات کو داغے جگر سے نور آنے کر اپنی رات کو داغے جگر سے نور آنے اپنے اندر تیل جلاؤ اپنے جگر کا تیل جلاؤ اس سے روشنی حاضر کروگے ماحول سے تمہیں روشنی نہیں ملے گا اپنی اس آر جی کو پروان چڑھاؤ لیکن اپنے اندرونی جذبے کے ساتھ اتقامت کے ساتھ اپنی با روشنی خوشن ملے پر ملے گا